ہیلو گائز سوگت آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے ہوں لہا ہوں کیسے آپ بھگاتی بولیٹ کار اپنے جیٹیے فائپ میں انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ بھگاتی کی بہت خطرناک کار ہے بھائی جیسا میں آپ کو ہائیلائٹڈ ایمیز میں دکھا دیتا ہوں آپ کو پسند آئے گی تو جرور سے جرور یہ موڈ ٹرائی کریں ڈاؤنلوڈ لنگ میں آپ کو ڈسکیپسن میں دوں گا آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو بھائی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو یہاں میں ڈاؤنلوڈ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے تو آپ کو بیک آ جاننا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کے بعد ڈاؤنلوڈ کی فولڈر کو اوپن کر لینا ہے یہ کچھ جیپ فائل میں رہے گا تو میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں ویڈیو پسند آئے تو ایکسٹرائٹ کرنے کے بعد جو جیپ فائل میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں پھر آپ کو ایکسٹرائٹ کی ہوئی فولڈر میں آ جانا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں دو فائل ملے گی 5M اور ESP تو ESP والے فولڈر میں آ جانا آپ کو یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو ایک بولڈر کر کے فولڈر مل جائے گا اس کے اندر dlc.rpf والی فائل ہے تو ہمیں یار اس فائل کی ضرورت پڑے گی اب آپ کو یار اپنے gta5 کے لانچے پہ رائٹ کلیک کر کے اوپن فائل لوکیسن پہ اوپن کر لینا ہے جیسے کہ آپ لو دیکھ پا رہے ہیں اپنے سامنے gta5 کا main فولڈر اوپن ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کو مارت فولڈر میں جانا ہے پھر update x64 dlc pack اور یہاں پہ یار جو ڈاؤنلوڈ کی فولڈر تھی بولڈر کی ہوئی ہے یہاں پہ drag and drop کر دینا ہے جیسے کہ آپ لو دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ dlc.rpf والی فائل آ چکی ہے اپنے گیم میں تو ابھی بس ہمیں یار گیم کو بتا دینا ہے کہ ہم نے ایک نئی car add کی ہے اس کے لیے آپ کو اپنا اوپن آئی وی اوپن کر لینا ہے اوپن آئی وی اوپن ہونے کے بعد آپ کو اپنا edit mode جرور on کر لینا ہے میں یہاں سے اپنا edit mode on کر لی آؤں اس کے بعد آپ کو morse folder میں آنا ہے update update.rpf common data پھر آپ کو یہاں پہ نیچے ایک مل جائے گا dlc list.xml والی فائل اس پہ آپ کو right click کر کے edit mode پہ اوپن کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ نیچے جانے کے بعد آپ کو کوئی بھی command line یہاں سے copy کر لینا ہے example کے لیے میں یہ والے copy کر کے دکھا دیتا ہوں rc کا آپ کو بھی کوئی بھی command line یہاں پہ copy کر لینا ہے اس کے بعد last time پہ click کر کے آپ کو enter press کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ paste کر دینا ہے command line جو ہم نے copy کیا بھی بچ اس کا جو spawn name ہے بھائی اپنے کو change کر دینا میں ترینیم کر دینا ہے یہاں پہ میں spawn name rc ہٹا کے bullet کرتا ہوں b o l i d e rename کرنے بعد آپ کو save ضرور کر لینا ہے اپنے car کے download file میں بھائی یہ نہیں ملیا تھا command line تو اپنے کو ایسا کرنا پڑا تو اکے گائز اب ہمارے gta 5 میں بھگاتی bullet add ہو چکی ہے اپنا gta 5 launch کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے آپ کو car کو spawn کرنا ہے جیسے کی آپ کو دیکھ پا رہے ہیں اپنا gta 5 launch ہو چکا ہے تو میں باہر چلتا ہوں پٹا پٹا اپنے menu trainer open کر کے car کو spawn کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کے پاس بھی جو بھی trainer ہے بھائی menu AI نحاس آپ اس کو use کر سکتے ہیں open ہونے بعد میں vehicle option میں جاؤں گا پھر vehicle spawn ہے پھر last میں آپ کو input model مل جائے گا آپ کو وہاں پہ جانا ہوگا اور وہاں پہ enter کر دینا ہوگا پھر آپ کو اپنا spawn name ڈالنا ہوگا O L I D E تو اپنے vehicle کا spawn name یہ ہی تھا بھائی اور یہاں پہ vehicle spawn بھی ہو چکی پچھے سے look آپ دیکھی پا رہو بھائی آگے سے بھی دیکھی لیا اب میں کچھ اس کی آواز سنا دیتا ہوں آپ کو جیسے کی آپ لوگ آواز تو سنی رہو بھائی کتے خطرناک ہے اب میں کچھ اس کا interior دکھا دیتا ہوں اور یہ رہی اس کا steering بھائی اندر سے کچھ ایسا لک ہے تو بہت ہی خطرناک لک ہے بھائی اگر آپ کو یہ کار پسند آتی تو بھائی جرور سے جرور یہ موڈ کو try کریں تو اسی ساتھ آج کا ویڈیو بھائی یہی پہ سماپت کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو بھائی ویڈیو کو جرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کیے بنا بلکل مت جائے گا ملتے ہم آپ سے ایک اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے love you all guys موسیقی